بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی مزیدار رسپی لے کر آئی ہوں یہ ہماری تردریشنل رسپیس میں سے ایک ہے شاہی شیرمال یہ عموماً ناشتے میں کھایا جاتا ہے گرمی سردی دونوں میں بہت مزا دیتا ہے سردیوں کی تھنڈی صبح میں اس کے ساتھ بھاپ اڑاتی گرمہ گرم چائے ہو تو کیا ہی بات ہے اور گرم موسم میں اس کے ساتھ تھنڈی میچھی لسی بہت ہی مزا دیتی ہے میں بھی اس کے ساتھ میچھی لسی بنا رہی ہوں تو چلیں آئی رسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے 150 ایمل نیم گرم دودھ لے لیا ہے 2 ٹی سپون جیز ڈالیں گے 1 فورتھ ٹی سپون سالٹ ہے 1 ایک ڈالیں گے اس میں اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں آج میرا لیزی دی ہے تو میں دو بنانے کیلئے دو میکر یوز کر رہی ہوں آپ اس کو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں میدہ 3 کپ ڈالیں گے 1 کپ ملک پاوڈر ہے 1 تھرڈ کپ شگر ہے یعنی 1 کپ سے تھوڑی کم اب اس کا کور لگا لیتے ہیں اور ڈرائی انگریڈنز کو ہم پہلے بلینڈ کر لیں گے اب اس کے اندر ملک تھوڑا تھوڑا سا ڈال دے جائیں گے اور اس کا ہم ڈو بنا لیں گے اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپونز سوفٹ بٹر ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈو میں اچھی طرح سے گون لیں گے اگر آپ آٹا ہاتھ سے گون رہے ہیں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے بٹر آپ نے بات میں ڈالنا ہے ڈو ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم رائز ہونے کے لیے رکھتے تھے ہیں ڈیٹھ کھنٹے کے بعد دو ہمارا اچھی طرح سے رائز ہو گیا ہے اس کے لیے پہلے ہم نٹس تیار کر لیتے ہیں میں نے اس میں پستاں بادام اور اکھروٹی ہیں ان کو اس طرح سے کاٹ لیں گے ان کی کونٹیٹی ٹوٹلی آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا گھر ڈالیں اتنا میٹھا گھر تو آپ نے اس کے لیے نہیں ڈالنا لیکن نٹس آپ اپنی مرضی سے اس کے لیے ڈال لیں جتنے آپ کو پسند ہو یہ میرے پاس الیکٹرک کا تندور ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل ترڈیشنل تندور کی طرح ہے آپ چاہیں تو شیر مال طوے پر بنا لیں چاہیں تو اوون میں بنا لیں چاہیں تو آپ کے پاس تندور ہے آپ تندور میں اس کو لگا لیں ڈو کے میں نے چار پیڑے کر لیے ہیں ڈو بہت ہی سوفٹ ہے ہمیں ایسا ہی چاہیے اب ہم اس کے اوپر نٹس لگا لیتے ہیں تھوڑا اس کو پریس کریں گے اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اب اس کو ہم تندور پر رکھ لیتے ہیں آپ دوے پر بنا لیں یا اوون میں اب بنا لیں سب سے پہلے ہم اس کو اوپر رکھیں گے اور پھر بعد میں دو منٹ کے بعد ہم اس کو تندور کے اندر رکھ لیں گے یہ کافی اچھا تندور ہے اور یورپ میں رہنے والے کافی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں دو تین منٹ کے اندر ہی نان جا شیر مال جا روٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے شیر مال ہمارے ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دیسی گھی لگا لیں گے آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر لگا لیں دیسی گھی لگانے سے یہ ہوگا کہ اس میں ایک تو چمک آ جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہوگا اب ہم میٹھی لسی اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں پانی ڈالیں گے دہی ڈالیں گے شگر ڈالیں گے یہ جو گڑوی ہے یہ میری ساسو ماں کے جہیز کی ہے جو کہ اب میرے پاس ہے اور یہ میں نے بہت شوک سے ان سے لی تھی اور مجھے بہت پسند ہے میٹھی لسی ہماری بلکل ریڈی ہے لینجی شاہی ناشتہ ہمارا ریڈی ہے شاہی شیر مال اور میٹھی لسی آپ اس کو ضرور بنائیں بہت زبدست ہے ماشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو کنجوسی نہ کیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ میرے جنرل پر نئے ہیں تو میرے جنرل کو سبسکرائب کر لیں اللہ پاک آپ کے کچن میں برکت دے اور آپ کے کھانوں میں ذائقہ دے رکھیں اپنا دھیر صلاحیال ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ